سٹاکشنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابیشیک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار سٹاک یا سپینک کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں تین فروری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر ٹریڈڈ پرائس کی تو دیکھئے تیرہ روپے 65 پیسے پر آج کے دن کلوزنگ ہمیں یس پینک میں دیکھنے کو ملی اور ایک شاندار پریک آؤٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک دو دن کے اندر ایک شاندار تیزی یہاں پر پرقرار رہ سکتی ہے دوستو بات کریں نیچے کے سپورٹ کی تو دیکھئے تیرہ روپے 12 پیسے کا ایک امپورٹنٹ سپورٹ نیچے کی طرف یس پینک میں بنا ہوا ہے اس سپورٹ پر بھی آپ کو نظریں بنا کر چلنی ہے کیونکہ یہ سپورٹ اگر پھر سے بریک ہوتا ہے تو دوبارہ سے تیرہ روپے کی طرف گرتا نظر آئے گا یس پینک بات کریں اوپر کی تیزی کی اگر اوپر کی طرف شاندار تیزی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ 14 روپیز کا آپ لے کر چل سکتے ہیں یس پینک کے اندر تو اوپر کی طرف یس پینک میں 14 روپے کا ٹارگیٹ رہنے والا ہے جلد ہی اچیب ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ تو رہے ٹارگیٹس اینڈ سپورٹس اب بات کرتے ہیں کیا ان لیولز پر فریش پائنگ ہمیں کرنی چاہیے یا بھی تھوڑا اور ویٹ ان لیولز پر کریں تو دوستو ہمارے ساب سے دیکھئے اگر کل کے دن بھی شاندار تیزی اور کرین بولش کینڈل دیکھنے کو ملتی ہے تو دیفنیٹلی یہاں پر کل کے دن آپ فریش پائنگ کر کے چل سکتے ہیں یس پینک میں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے یس پینک کے اندر اور آپ کے پورٹفولیو میں اگر پہلے سے ہی سٹاک شامل ہے دیفنیٹلی ہولڈ رکھیں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے یس پینک کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائزز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یا تھی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد